جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا کسی چراغ کا اپنا مکا نہیں ہوتا کسی شاعر کی علائے نے کولکتہ کے اُبھرتے کراٹی کھلاری محمد علی وارس پر پوری طرح فٹ بیٹھتی ہے محمد علی وارس ابھی محض بارہ سال کے ہے لیکن بچپن سے ہی گھر اور محلے میں اپنے ہنر کی روشنی بکھیر رہے ہیں اور پورے بھارت کا نام روشن کر رہے ہیں آداب آپ دیکھ رہے ہیں آواززو وائس اور میں ہوں آپ کے ساتھ امینہ ماجد تھائیلینڈ میں ہوئے انٹرنیشنل کراٹی چیمپینشپ میں لگتان تین بار گولڈ میڈل جیت کر ہندوستان کا نام روشن کرنے والے محمد علی وارس کا ٹیلنٹ اب سرحت پار پہنچ چکا ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس نومبر دوہزار چوبیس میں بینککوک میں ہونے والے انٹرنیشنل کراٹے کے چھٹے ورلڈ میٹ کیلئے بھی باتے ٹیم میں محمد علی وارس کا سیلیکشن ہو چکا ہے بینککوک میں یہ ورلڈ میٹ اٹھائیس نومبر دوہزار چوبیس سے شروع ہوگا اس کے لیے کولکتہ کے مولا علی میں راملیلا پارک میدان میں یہ صبح اور شام کراٹے کی باری کیا سیکھ رہے ہیں کڑی محنت کرنے اور روزانہ سپیشل ٹریننگ لینے والا گولڈن بوئی محمد علی وارس کے کوچ ایم اے علی بتاتے ہیں کہ وہ دوہزار پچیس میں انڈونیشیا میں ہونے والے انٹرنیشنل کراٹے چیمپینشپ میں ساتھوے ورلڈ میٹ میں بھی حصہ داری کریں گے اس کے لیے محمد علی وارس روز پیشل ٹریننگ لے رہی ہے ان کا ایک مقصد انڈونیشیا سے بھی گولڈ میڈل لے کر ہندوستان آنا ہے بارہ سال کے امگ میں محمد علی وارس اپنے ہنر کی دم پر انڈونیشیا کی راجہ سے بلیک بیلٹ حاصل کر چکے ہیں دوہزار تیس میں انڈونیشیا میں ہوئے کراٹے ورلڈ میٹ میں محمد علی وارس کی جھولی میں سن پدک آیا تھا کراٹے بوئی محمد علی وارس بڑے ہو کر آئی پیس آفیسر بننا چاہتے ہیں کولکتہ کی بھیڑ بھرے نیو مارکٹ علاقے میں گولڈن بوئی محمد علی وارس کے اببہ شاجہ وارس ایک شاپ میں نوکری کرتے ہیں